ہمدردی کے لیے اور اس بات کے لیے کہ ہمارے پی ایو جے کے اور آرائیو جے کے یا پھر پرسلک کے جو قائدین ہیں وہ آزادی صحافت کے لیے اور عرصد شریف شہید کے معاملے کو منتی کی ہمجام تک پہنچانے کے لیے جو بھی لاعامل بنائیں تو اس میں ایک اتنا کارکوں کی حیثیت سے اپنی آواز شامل کروں اور ان کو ایک یہ یقین دلا دوں کہ میں اس میں ان کے ساتھ رہوں گا یہ جو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ دیکھیں ہم اب اگر اس میں جائیں تفصیلات میں بدقسمتی سے جس طرح سیاست اور باقی سب چیزیں پولرائز ہو گئی ہیں تو اسی طرح ہماری صحافت بھی پولرائز ہو گئی ہے اور ہر کسی کے پاس اپنی سپائی میں بھی کہنے کے لیے بہت کچھ ہے اور دوسرے کو مجرم ثابت کرنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے لیکن اگر دیکھیں یہ ہمیں یہ تفریق ختم کرنا ہوگا نہ ہمیں اپنے سیٹوں کا کارندہ بننا چاہیے نہ ہمیں ایجنسیوں کا کارندہ بننا چاہیے نہ پولٹیکل پارٹیز کا کارندہ بننا چاہیے دوسری یہ جو تفریق ہے کہ یہ اینکر ہے یہ مشہور جنرلسٹ ہے یہ پرنٹ میڈیا کا ہے یہ کیمرمین ہے یہ چوٹے صوبے کا ہے تو یہ تفریق بھی ہمیں ختم کرنی ہوگی کیونکہ جو بلوچستان میں مارے جانے والے یا اغوا ہونے والے ماں کے لیے بھی اپنا بیٹا اتنا ہی اہمتہ جتنا سلیم صاحبی اپنی ماں کے لیے اہم تھا موسیٰ خان خیل اپنے پیرنٹس کے لیے اتنا ہی اہمتہ اور اپنے علاقے کے لیے اتنا ہی اہمتہ جتنا یہاں پہ کوئی دوسرا اینکر ہو سکتا ہے ابراہیم شہید جو باجوڑ میں مارے گئے اور ابھی اگر آپ دیکھیں لسٹ اچھا وہ یہاں تک نوبت کیوں پہنچی اس لیے کہ ہم نے ان لوگوں کا فالو اپ نہیں کیا اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچ جائے اگر ہم موسیٰ خان خیل اور ابراہیم اور باقی جنرلسٹوں کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچاتے تو پھر خامد میر صاحب پہ گولیاں نہ لگتی پھر ابسار عالم کے ساتھ وہ نہ ہوتا اور پھر اسبطور کے ساتھ وہ نہ ہوتا پھر وہ نہ ہوتا اگر پھر ہم حامد میر صاحب اور ابسار عالم کا اور باقیوں کا مزاق اڑانے کی بجائے ان کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچاتے تو آج ہم ارشد شریف جیسے دوست سے اور بائی سے محروم نہ ہوتے اس لیے کہیں پہ چلو ہمیں اس کو اب وہ لگانا بنانا چاہیے مثال کہ ہم میں سے آگے کوئی حامد میر نہ بنے آگے کوئی موسیٰ خان خیل نہ بنے آگے کوئی ارشد شریف نہ بنے تو کم از کم اس کے لیے اب اگر ماضی کو کرے دیں گے اگر ایک دوسرے کے کردار کو کرے دیں گے تو یہ معاملہ کہیں پہ آگے نہیں رکے گا یہاں پہ ہمارے سب صحابتی میدان کے استاد بھی بیٹے ہوئے ہیں سینئر بھی بیٹے ہیں اور ہمارے جو تنظیم میں ہیں ان کے قائدین بھی بیٹے ہوئے ہیں اس لیے آپ لوگ کوئی لائے حمل بنائیں اور ہم ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے جو بھی آپ کا فیصلہ ہو جو بھی آپ کا نعرہ ہو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے بہت شکریہ موسیقی